بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ ناظرین نے امید کرتے ہو کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں پیانا زنائیوں میں آج ایک نہیں ہوں وڈیو کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں جہاں میرے خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اچھا جی آئیے آج جو کہہ نا جو نو اور دس محرم کی جو ہے مصروفیت آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کا ہمارا چھوٹا سا والاگ آپ کو اچھا لگے تو ضرور لائک شیئر کر دیا کریں کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بین بائیوں کے ساتھ شیئر کیا کریں میں آگئی ہوں صبح صبح کچن میں آج جو ہے نا گرمی کی تو انتہائے لیکن یہ بھی کام بہت ضروری ہے تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے آپ کو دکھاؤں کہ آج میں نے جو ہے نا میں نے آپ کو دکھائی ہیں دالے میں نے بھگوک رکھی ہوئی ہیں میں بنانے لگی تھی حلیم ساتھ میں چاول آئے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں اللہ حیر کرے انشاءاللہ اگر کوشش کریں گے اگر ہو سکا تو کل ایک دن چھوڑ کے ایک دن جو ہے نا دو سوری مطلب ایک چاول بھی بنا لیں گے حلیم بھی بنا لیں گے اب دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں اس کے بعد میاں صاحب لے کے آئے ہیں جی ساری چیزیں سب سے پہلے ان کی جو ہے نا اپنی اپنی جگہ اب ان کو سیٹ کار کر رکھ دیتی ہوں ان کو سب کو واش کروں گی واش کر کے تو اپنی اپنی جگہ پر رکھوں گی مارٹر آئے ہیں جی ماشاءاللہ اور ساتھ میں چاول پیاز ادرک لسن کا یہ سارا سمان آیا ہے تو میں نے حلیم شروع کرنا تھا میں نے سوچا کہ چلے کیوں نہ جو ہے دن کو ویسے تو گیس ملتا نہیں ہے انہوں نے اپنے ٹائم رکھے ہوئے ہیں آج جو ہے نا ماشاءاللہ نو اور دس محرم کو جو ہے نا دونوں دن لگا تار گیس آ رہا ہے ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ جی میاں صاحب لے آئے ہیں مہنگو بھی اور کہہ رہے تھے کہ چپکار جو بائد جو ہے نا گرمی بھی بہت ہے اور منگائی بھی بہت ہے تو واقعی میں یہ تو ہوتا ہے تو چلیں جی اللہ تعالی جتنی جو ہے نا ہم نے کچھ اور جلیب گاں وغیرہ بھی دی تھی لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادھر ہمارے محلے میں جو ہے نا لوگ اتنے زیادہ لیتے بھی کوئی نہیں ہے تو میں پھر اس لیے جو ہے نا کسی گاؤں میں چلی جاتی ہوں تو ادھر جا کے بنا آتی بنا آ کے تو بانٹ آتی ہوں تو اس طفعہ میں نے سوچا کہ چلے تھوڑی سی جو ہے نا وہ بناتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی گاؤں میں گئی تو ضرور انشاءاللہ جو ہے نا کوئی نیاز جو ہے نا وہ بانٹے گئے ابھی پورا مہینہ پڑا ہوا ہے کون سا یہ دو دن میں تو نینا ختم ہو جائے گا اچھا جی اس کے بعد میں آ گئی تھی کچن میں کچن میں میں نے سب سے پہلے جو ہے نا یہ ساری چیزیں واش کر کے اپنی اپنی جگہ پر رکھی گئے اور اس کی ساتھ ہی جو ہے چکن میں نے تھوڑا سا مگایا زیادہ نہیں مگایا آج میں نے نیو نیو برطن نکال لے ہیں جب میرے پہلے جو ہے کنگی والا کی چینل تھا اس کے اس میں میں نے برطن کافی زیادہ جو ہے نا نئے لگے تھے تو میں نے بحث سے ہی رکھے ہوئے تھے یوز کوئی نہیں تھی کارری تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو ہے نا نئے برطن نکال کے یوز کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ دالے میں نے جو ہے نا اوپر رکھ دی ہیں اس کے میں نے اندر ڈالا ہے ایک چھٹکی حلدی اور ایک چمچ نمک کی ڈال کے ان کو میں نے بالنے کے لیے رکھ دی ہے ککر میں نے کونی لگایا میں نے کہا ابھی کافی ٹائم ہے تو جو ہے نا ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جو ہے نا دالے ہوں بالنے کے لیے میں نے رکھ دی ہیں کچن نیٹ کلین کیا ہوا ہے صبح کا سارا صاف ستھرا ہوا ہوا ہے اس کے بعد میں پھر آگی تھی ادھر ہی بیٹھ کی تھی رہی انہوں میں تو بچوں نے ماشاءاللہ مینگو کاٹ کے دی گئے اور گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے میاں صاحب کھانا کھا رہے تھے اور میں ادھر جو ہے مینگو کھا رہی تھی مینگو میرے جو ہے نا فیورٹ ہے گرمیوں میں چاہے مجھے پوری پیٹی بھی لائے دیں میرے لئے وہ بھی کھم ہوتے ہیں کھانا کھاؤں یا نا کھاؤں مینگو اور جو ہے نا تربوز وہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے یہ دو موسموں میں دونوں چیزیں جو ہے نا وہ مجھے بہت ہی پسند ہے اس کے بعد ماشاءاللہ ٹائم ہو گیا تھا نماز کا نماز پڑھی ہے یاسین پڑھی پھر میں نے سوچا کہ چلے کہ انا آج سارا دن کچن میں ہی جو ہے نا کیونکہ آپ سب کہتے ہیں نا صفائی 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 جو ہے ایک نعمت ہے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ گھڑ کا صاف سترا رہنا کچن صاف سترا ہو مزہ تو پھر ہی آتا ہے نا کہ جب بندہ آسانی آرام سکون سے تو ماشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی جنماز میں نے پڑھی اور آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ سب میرے چینل کو وزٹ کریں اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکائب کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اچھا جی ماشاءاللہ دالیں جو ہے اچھی طرح ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے جو ہے مسالہ سارا چاپ کیا ٹوماتر ہری میرچیں پیاز ادرک لسن کا پیسٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ دالیں جو ہے نا وہ اچھی طرح انگال چکی تھی اسی کے ساتھ میں نے سوچا کیوں نا اس کو ہینڈ بھی ٹر لگا کے نا فٹو فٹ جو ہے بس میں نے اتنی زیادہ تو نہیں بنائی تھوڑی سی نیاز ہی بنائی ہے زیادہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ کیا کہتے ہیں نا دے گئے ہی بنائے جتنی جیش ہو جتنا آپ کا ہو آپ کے پاس ہی مت ہو آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں تو اسی طرح میں نے بھی آج تھوڑی سی جو ہے نا گھر میں ہی بنائی ہے تو ماشاءاللہ پھر بھی ہم نے ماشاءاللہ دو سے تین گھر میں بھی دے دی ہم نے خود بھی کھا لی تو بہت زیادہ جو ہے نا اچھی بھی بنی تھی اور اسی کے ساتھ میں نے ویٹر لگایا ایک منٹ میں جو ہے نا یہ ڈالیں جو ہے نا ویسے پہلے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوگی تھی لیکن اس کے بعد جو ہے یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ نا گرینڈ ہوگی تھی اور جو پیاز ہیں میں نے وہ چاپ کر سوری پیاز جو ہیں فرائی کار کے رکھے ہوئے ہیں یہ جو ڈالیں ہیں ان کو میں نے اچھی طرح کار لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی چکن کو میں نے اچھی طرح یہ دیکھیں جی چکن ڈال کے اس کی اچھی طرح بنائی کر رہی ہے اس کے بعد مجھے آ گیا تھا امریکہ سے فون میری بہت ہی پیاری بہن ہے جس نے مجھے کال کی تھی میں ساتھ ساتھ ان سے بات بھی کر رہی تھی اور اس کے بعد میں نے چھوڑ کے میں نے بچوں کو بولا کہ آپ دیکھیں ان کی لمبی کال تھی تھوڑی سی میں نے کہا چلیں جی وہ ماشاءاللہ گئے ہیں کیا کہتے ہیں زیارتوں پہ اللہ تعالیٰ ان کا سفر اچھا کرے اللہ تعالیٰ ان کو کام یاب کرے میری بہت ساری دعا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو سید دے یہ پیاز میں نے فرائی کار کے رکھے ہوں اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اتنا خیار رکھا ہے پھر بھی جو ہے سارا جو ہے دیجگے کے اوپر سے نکل کے تو لگ گیا تھا یہ میں نے رکھی ہوئی ہیں جی ساری چیزیں کی تیاری کی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی اس کے بعد چکن جو ہے اچھی طرح فرائی ہو گیا تھا پھر میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں ڈالیں ابھی ساتھ ہی جو ہے چکن کو اچھی طرح اس کو چاپ کروں گی اور وہ بھی ڈال دوں گی گیس ماشاء اللہ آج کافی زیادہ اچھا آ رہا تھا اور میری ایک اور بہن نے مجھے فون کیا کہ باجی آپ میری ٹیلر نے کہتی ہے کہ باجی آپ نے آج کیا نیاز بنائی ہے آئے نہیں آپ میں نے کہا ہاں میں اتنی دور چلی گئی ہے ان کے گھر میں نے جانا تھا دینے یہ والا ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا میں نے سوچا کہ چلیں جتنی جلدی بن جائے نا اتنی ہی جلدی دیکھا ہوں یہ ماشاء اللہ جی ہو گیا تھا تیار ساتھ میں بچوں نے بولا ہاں میں تو ساتھ میں ابلے ہوئے چاول بنانے ہیں میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے یہ ساتھ جی ماشاء اللہ جو ہے نا میں نے ان دونوں گھڑوں کے لیے بنا کر رکھا ہوئے ایک اپنے بھائی کے گھر بیج رہی ہوں ایک جو اپنی دوست کے گھر بیج رہی ہوں ساتھ میں چاول بالنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر میں نے پیاز ڈالے اور لیمن ڈالا ہے اس کے ساتھ ہری میرچ ساری چیزیں ماشاء اللہ اتنا اچھا اور اتنا مزے کا بنانا آج تو گھر والے کہہ رہے تھے کہ ماشاء اللہ واقعی میں بہت ہی اچھا اگر آپ کو بھی اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کار دیں کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ماری چھوٹی سی جو ہے یہ والی ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگے تو ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں جو پیاز میں نے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے ان کے اوپر ہی تھوڑی سی ان کی گانش کرتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں اچھا میرا چھوٹا زمان کہہ رہا تھا کہ ماما اتنا اچھا بنا کے ریڈی ہو گیا ملتی ہوں پھر اسی طرح ایک نیو ولاگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ